مدر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں خود پی ٹی آئی کے اب کے لیڈران اس وقت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں شوکت صدیقی کے وقت جو کچھ ہوا اس کی بھی آپ تحقیقات کرائیں کیونکہ اب ان کا نیرٹیو سٹرنٹھن ہو رہا ہے جو اس وقت ان کا نیرٹیو بنا ہوا ہے آپ کیسے اس پورے ساغہ کو دیکھتے ہیں شکریہ پرائچہ صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو خط موصول ہوئے ہیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط مل جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ججز کو خط مل جاتا ہے اور اب چیپ جسس سمیت سپریم کورٹ کے تین ججز کو خط مل جاتا ہے میرا خیال ہے یہ اس کی اگر صحیح معنوں میں تحقیقات ہو جائے تو بہت سے شہ سوالات کے جواب مل جائیں ہمیں یہ خط کیوں بھیجے گئے یہ خط محض جو ہے ایک وارننگ تھی پینک کریئٹ کرنا تھا یا ایشو کریئٹ کرنا تھا یہ ساری چیزیں اس میں انٹریکس ہے یا کوئی اور کیمیکل ہے یہ بھی ماننا جاننا ضروری ہے کیونکہ ماضی میں نائن الیون کے بعد ہم نے دنیا کے دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان میں بھی اور خود جنگ اغبار میں بھی انٹریکس کے جی جی آئے تھے بالکل آئے تھے تو اس کو اس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اگر چیف جسٹس کو خط مل رہا ہے سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط مل رہا ہے اور معزز جسٹس کو مل رہا ہے تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کیا یہ معاملہ لنگڈ ہے ان ساری پروسیڈنگز کے ان ساری کورٹ میں ہمیں نظر آگے یہ بھی جاننا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے اور اس کی تحقیقات بھی اسی طریقے سے بنی چاہیے دیکھئے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم جوڈیشنل کانسل کے نام گیا تھا یہ اگین اس پہ دور آئے ہماری دو آرہ سامنے آئیں لیکن یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے نہیں ریز کیا ایشو بلکہ اس سے پہلے بھی عطا بندیال صاحب کے ساتھ بھی ریز کیا اور انہوں نے غالباً یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے تئیس مسئلے کو حل کر لیا ہے اس چیز کو تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہے اس ساری کنٹینیوٹی کی جو ہمیں پتا ہے کہ ہماریاں جو ہے وہ مداخلت ہوتی ہے مختلف اداروں میں مداخلت رہتی ہے اگر مدر صاحب اجازت دیں میں آپ سے شروع کر دوں گا ناظرین میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے مسلم لیگ نون بھی مسلسل کہہ رہی ہے کچھ خواجہ آسف وفا کی وزیر برائے دفاع ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ضمیر اگر اب جا گئے ہیں تو پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اب نون لیگ کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اچانک یہ ضمیر جا گئے ہیں چھے ججز کے تو پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ جو گٹو سی ایو کہہ رہے تھے ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے معاملہ دوہدار سولہ سترہ کے واقعات دھرنے کے واقعات انٹر لنک تو نظر آتے ہیں سر سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے خود کیوں نہیں تحقیقات کروائی ہے دوہدار سولہ کی دوہدار سترہ تک کی تو تحقیقات وہ خود بھی کروا سکتے تھے کیا انہوں نے کروائی مسئلہ یہ ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اپنی اپنی عدلیہ ہے کوئی عدلیہ میرے حق میں فیصلہ دے گی تو وہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی کوئی میرے خلاف دے گی تو وہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دے گی یہی مسئلہ یہی مسئلہ ہر جماعت کا ہے ہر جماعت اور تقریباً ایک پولرائز سوسائٹی میں اتنی واس پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ جوڈیشری فل کورڈ بھی بیٹھ جائے تو فل کورڈ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی شاید سارے لوگ نہیں مانے لیکن یہ کسی فیصلے سے اختلاف کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور ہم ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں بینچ تشکیل کراتا ہے وہاں ہم یہ جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا جب سوسائٹی یہاں تک پہنچ جائے تو پھر انصاف نہیں ہوا کرتا پھر آئین اور قانون کے مطابق بھلے فیصلے ہوں وہ قبول نہیں ہوتے آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں نے ان کے خلاف اگر فیصلے آئیں تو اس کو قبول کیا ہے تو یہاں اس میں ایک بہت ہی difficult period میں ہم جو آپ کی ہسٹری ہے آپ کر لیں اتنے سالوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر لیں لیکن normally اگر آج یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ interference ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ interference میں کون کون لوگ یا ادارے ملوث ہیں تو پھر آپ اس کی series شروع کر سکتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں آپ کیوں نہیں مسلم لیگ نون یا وفاقی حکومت بحثیت پارٹی مسلم لیگ نون یہ petition فائل کرتی کہ جی اس وقت ساکم نصار صاحب کی بھی کروائیں تحقیقات عمر بندیال صاحب کی بھی تحقیقات افتخار چودری صاحب کی بھی کروائیں جسٹس منیر تک لے جائیں کریں پیٹیشن اپنے دور میں کرتے یہ ساری یہ ساری چیزیں لیکن اب بھی جا سکتے ہیں تو issue تو یہ ہے کہ کیا issue یہ نہیں ہے کہ interference ہو رہی ہے نہیں ہو رہی issue یہ ہے کہ interference کو روکا کیسے جا سکتا ہے issue issue تو مدر صاحب یہ بھی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی فیور میں interference ہے تو پھر خاموش رہتے ہیں تو پھر خاموش رہی ہے